موسیقی اسلام علیکم ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان ناظرین آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خاص ریپورٹس اور خبریں شامل ہیں آئے دیکھتے ہیں اتاباد میں بننے والے قدرتی جھیل کے قریب پھٹنے والے گلیشئر سے ہنزہ کے کئی علاقوں میں تباہی حفلے قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہو گیا دھاگے کی برامدی پالیسی کے خلاف سنتکاروں کے ساتھ ہزاروں مزدور بھی سڑکوں پر آگئے ہرتال جاری پرائیمری سکول ٹیچرز اور گستہ کی اپیل پر سکھر سمیت سندھ بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اتاباد جھیل کے شمال میں گلیشئر پھٹنے سے ہنزہ کے مختلف علاقوں میں کھمبے اکھڑ گئے اور چوبیس گھنٹے سے بجلی بند ہے جھیل میں پانی کی سطح بڑھنے پر تمام کمرشل سرگرمیاں بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے توفان بارش اور گلیشئر پھٹنے سے جھیل میں پانی کی سطح بہت بلند ہو گئی ہے ششکٹ اور گلمت کے علاقے زیر آب آ چکے ہیں جھیل میں بلند لہریں اٹھ رہی ہیں اور کسی بھی وقت پر جھیل کا پانی کناروں سے باہر آ سکتا ہے ماہرین کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں میں پانی کی سطح مزید پندرہ فٹ بلند ہو جائے گی خیبر پختونخواہ حکومت نے شانگلہ اور کوہستان کے بیز دہات کو ریڈ زون قرار دے دیا ہے ان علاقوں میں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں حکام کے مطابق جھیل ٹوٹنے کی صورت میں ان دونوں ازلا کے قریب بیز دہات زیرہ آب آئیں گے اور دو ہزار سے زیادہ کچھے مکانات بہ جانے کا خطشہ ہے جس سے ہزاروں افراد بے گھر ہو جائیں گے ٹیکسٹائل فورم کے اعلان پر فیصل آباد میں سنتی یونٹ مکمل طور پر بند کر دیے گئے اور ٹیکسٹائل مالکان کے ساتھ ہزاروں مزدور بھی احتجاج میں شامل ہو گئے مزدوروں اور ٹیکسٹائل مالکان کی ریلی کھڑیاں والا سے شروع ہوئی ریلی جو ہی ملت چوک پہنچی مشتل مظاہری نے توڑ پھوڑ شروع کر دی اور انہوں نے فیسکو حاجی آباد سب ڈیویجن آفس میں داخل ہو کر سامان اور ریکارڈ کو باہر نکال کر آگ لگا دی اس دوران مشتل مظاہری نے فیسکو اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور کئی دکانیں بھی لوٹ لیں جس پر پولیس کی بھاری نفری کو طلب کر لیا گیا اور اس دوران پولیس اور زلہ انتظامیہ نے ملت روڈ جنرل بس ٹینڈ اور فیصل آباد کی مرکزی تجارتی مارکٹ آٹھ بازاروں کو بند کر دیا جسے شہر میں تجارتی سرگرمیاں بند ہو گئیں جبکہ شہر کے دیگر علاقوں سمندری روڈ غلام محمد آباد ملت انڈسٹری سٹیٹ نلکا کوہالا انڈسٹری سٹیٹ سے بھی سینکرو مزدور زلہ کانسل چوک میں ریلی کے ساتھ شامل ہو گئے جہاں پر ہزاروں مشتل مزدوروں نے زبردست مظاہرہ کیا اور ٹائر جلا کر سڑکوں کو کئی گھنٹوں کے لیے بند کر دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ بچلی اور گیس کے بہران کے بعد اب بچی خوچی ٹیکسٹائل سنت کو بھی دھاگے کا بہران نگل رہا ہے جس سے سنتی مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں اور اس سے ان کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں اس باقے پر ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کے ریجنل چیئرمن خرم مختار نے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر دھاگے کی برامت بند کرے تاکہ سنتی یونٹ چلیں اور لاکھوں مزدور بے روزگار ہونے سے بچ سکے اور برامتی حدف پورا کیا جا سکے سکھر میں پرائمری اور میڈل سکولز ٹیچرز اسوسییشن کے جانب سے ٹیچنگ الاؤنس ٹائم سکیل الاؤنس اور دیگر مطالبات کے حق میں پرائمری سکول منارہ روڈ سے سکھر پریس کلب تک احتجاجی ریلیاں نکال کر دھرنا دیا گیا ریلیو میں شامل مرد اور خواتین اسادزہ کی بڑی تعداد میں مطالبات کے حق میں ناربازی کی اس موقع پر عبدالعزیز کھلوڑو نصار منگریو محمد علی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلا سندھ نے اسادزہ سے سات اپریل کو وعدہ کیا تھا کہ ان کے تمام جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے جس کی وجہ سے کراچی میں اعلان کیا گیا دھرنا ملتوی کر دیا گیا مگر اب تک مطالبات پورے نہیں کیے گئے انہوں نے کہا کہ اگر اسادزہ سے اسی طرح کا رویہ رکھا گیا تو احتجاجی تحریک مزید تیز کر دی جائے گی ناظرین پروگرام کے اس حصے پر چلتے ہیں سندھ کی دھرتی کے جانب رقص کو آزا کی شاعری کہا جاتا ہے اس کاملی مظاہرہ کراچی آرٹس کانسل میں ہونے والے ڈانس ڈراما میں سامنے آیا جس میں فنکاروں نے آزادی اور نئی منزلوں کی جستجو جیسے موضوعات کو رقص کے ذریعے اجاگر کیا اس بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اقصہ حسین کی یہ رپورٹ کراچی آرٹس کانسل آڈیٹوریم میں پرفارم کیا جانے والا ڈانس ڈراما تبلے کی تھاپ اور جدید دھنوں پر مبنی روایتی کلاسیکل رقص سے ذرا ہٹ کر تھا ڈانس ڈراما کانوسیشنز میں پرفارمرز نے پرندوں جیسے کاسٹیومز پہن کر موڈرن ڈانس اور خود کلامی پر مبنی ڈائیلوگز کے ذریعے انسان کے آزاد ہونے کی خواہش کا اظہار کیا دایتکارہ جوشندر چھاگر نے اپنی پرفارمنس میں رقص کے ساتھ خود کلامی کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انسان کی اصل زندگی نئے رنگوں اور نئی منزلوں کی جستجو میں ہے کیمرمن حسنین بلگرامی کے ساتھ اقصہ حسین دنیا نیوز کراچی ڈی سیو جام شورو سمیدین صدیقی نے سندھ گورمنٹ سے مقرر کردہ ترانویر ڈھاک پرائمری سکول ٹیچروں میں تقرر نامیں تقسیم کیے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سیو جام شورو نے کہا کہ استاد پیغمبری پیشہ ہے امید ہے جن نوجوانوں کو آرڈر مل رہے ہیں وہ نہایت ذمہ داری سے اپنے فرائض سر انجام دیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے طلبہ پر خصوصی توجہ دیں گے اس موقع پر ایڈیو تعلیم فخر کریم صدیقی اور ایڈیو ریونیو سہیل عدی بچانی بھی موجود تھے جن سکول ٹیچروں میں تقرر نامیں تقسیم کیے گئے گزشتہ سال سندھ یونیورسٹی کے طرف سے ان کے انٹرویوز لیے گئے تھے دولت پور کے علاقے قاضی احمد کے قریب پولیس نے روڑی کنال سے ڈالفن مچھلی کے ساتھ رسیوں سے بندھی جوان سال لڑکی کی لاش پرامت کر لی نایاب ڈالفن مچھلی اور لڑکی کی لاش کو نہر میں بہتے دیکھ کر مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دیت پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے قاضی احمد اسپتال پہنچا دی ہے جہاں اس کی شراخت نہیں ہو سکی جبکہ نایاب ڈالفن مچھلی کو پولیس نے نہر کے کنارے پر پھینک دیا جس کو آوارہ کتوں نے نوچ کھایا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں محکمہ وائل لائف کو نایاب ڈالفن مچھلی کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی مگر وہ موقع پر نہیں آئے مہران نیشنل ہائیوے کی تعمیر کے منصوبے میں تاقیر اور تین سال سے کام مستقل بند ہونے کے خلاف شہری اتحاد اور فیض گنج بچاؤ تحریک کی جانب سے فیض گنج میں شٹر ڈاؤن ہرتال اور سڑکوں پر ٹائر جلا کر احتجاجی دھرنا دیا گیا اس موقع پر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے شہری اتحاد کے صدر حسیب الرحمن اور دیگر نے کہا کہ ایشین ڈیولپنٹ بینک کی جانب سے سوہ دو سو ارب روپے کی لاغت سے مہران نیشنل ہائیوے کا کام دو ہزار دو میں شروع کیا گیا جسے تین سال میں مکمل ہونا تھا مگر آٹھ سال گزر جانے کے باوجود بھی کام نہ ہو سکا نئے روڈ کی تعمیر کے لیے پرانے روڈ کو بھی اکھار دیا گیا جس کی وجہ سے حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں اور فیض گنج کی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ کام جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچایا جائے بسورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا بدین میں سب ڈیویجن کٹھن میں زرائی پانی کی سخت قلط کے خلاف علیوہ شیروہ اور دیگر نہروں کے سینکرو آبادگاروں نے دھرنا دے کر ہیدر آباد روڈ مکمل بلوک کر دیا ہیدر آباد جانے والی تمام گاڑیاں مسلسل تین سے چار گھنٹے تک کھڑی رہی مظاہرین نے مین روڈ پر ٹائر بھی جلائے زمینداروں ہیدر پانور، غفار برگڑی، صدیق لاکھانیوں، حکیم جریجو اور دیگر نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل چھ ماہ سے کڑھن سب ڈیویجن میں پانی کی فراہمی معتل ہے جس کی وجہ سے لاکھوں ایکر زمین بنجر ہو گئی ہے مظاہرین نے کہا کہ اگر پانی دو دن کے اندر نہیں دیا گیا تو ظلہ بدین کے خارجی اور داخلی راستے بند کر دیں گے سانگھر میں ٹیل کے زمینداروں کو کم پانی کی فراہمی کے خلاف سابق ناظمین اور علاقے کے مکینوں نے ڈی سیو سے ملاقات کی اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا زمینداروں نے مسلسل ذرائع پانی کی کمی اور دو ہزار دو سو کیوسک پانی فراہم کرنے کے بجائے نو سو کیوسک پانی فراہم کرنے کے خلاف سابقہ تعلقہ ناظمین کی سربراہی میں ڈی سیو رسول بخش کو اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا اس موقع پر سابق تعلقہ ناظمین نے کہا کہ مہک میں آپاشی کا عملہ پانی فروخت کرنے کے دھندے میں ملوث ہے جس کی وجہ سے ان علاقوں میں اکثر پینے کا پانی تک میسر نہیں ہوتا ہماری ہزاروں اکر زرائع زمین غیر آباد ہو رہی ہے سابق تعلقہ ناظمین نے کہا کہ انتظامیہ نے تین روز کے اندر اگر آبادگاروں کو شیڈیول کے مطابق پانی فراہم نہ کیا تو وہ گیٹ سنبھال کر خود پانی تقسیم کریں گے